دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا قائق قبیلے کے بارے میں آخری فیصلہ کہ ہاں تو کرے گا یہ تھوڑا سا خونی ہوگا لیکن آخر میں منصب آپ کے پاس ہوگی دوندار ساہ آپ درست ہیں علی شار صاحب درست ہیں آپ میں ملک کے بارے میں فکر مند ہوں علی شار صاحب یا تو ان پر گھات لگا کر حملہ نہیں ہوا یا پھر جو ملک آپ کا بہترین شکاری تھا ان کا شکار بن گیا اگر انہوں نے اسے زوربہ کی طرح پکڑ لیا ہوا تو وہ ہمارے اتحاد کے بارے میں بہت کو جانتا ہے تو پھر میں ان لوگوں کو تباہ کر دوں گا چلو سب ہم جنگل جائیں گے مل کر ملک کا سراغ لگانا ہے ملک کا سراغ لگا سپاہیوں چلو اس طرف جاؤ حضور کوئی آ رہا ہے ملک کا سراغ لگا سپاہی ایدار ملک کا سراغ لگا ملک کا سراغ لگا ملک کا سراغ لگا ملک کا سراغ لگا جاگ حضور کوئی شکار نڑے تم لوگ اپنی آنکھیں کھولی رکھنا انہیں ہماری اس جگہ کا علم نہیں ہونا چاہیے چلو جاؤ پالکائے نے گیاتو کے ایک لشکر کو دبا کر دیا ہے اور اب وہ گیاتو کے خلاف لڑنے کے لیے باقیوں کو تیار کر رہا ہے گیاتو کے سگوط پہنچنے کے بعد پالکائے اسے مار دے گا حضور بلکل جیسا آپ چاہتے تھے انہیں آپس میں لڑوانے کا وقت آ گیا ہے اب ذرا غور سے سننا گیاتو کے ساتھ آنے والا لشکر بہت بڑا ہے اور آپ کے بفداروں کو آپ کے پاس آتے ہوئے دن لگیں گے جب گیاتو آئے گا تو میں پہلے اسے کائیوں کے آگے پھیکوں گا کائی بہت سخت ہیں جب گیا تو کائیوں کے ساتھ لڑ کر عثمان کی نسل مٹا رہا ہوگا تو میرے کماندار پہنچ جائیں گے اور ان کو مار ڈالیں گے اور عثمان اگر آپ کے پیچھے بھی دشمن ہو تو سامنے کے دشمن سے لڑنا مشکل ہوتا ہے اب اگر وہ میرے سامنے آیا تو حملہ حملہ ہو گیا بھالکار اے یہاں تو بھاری چان لینے نہیں آیا اب میری بات غور سے سننا بات غور سے سیرات بات غور سے سیکھتا تن destination ん موسیقی کیا تم اسے قتل نہیں کروگے جس نے تمہیں تیر مارا میں تم جیسے بہادر کماندار کا ساتھ چاہتا ہوں جو ہونا تھا ہو گیا اسے چھوڑ کے اب آگے دیکھنا چاہئے ہمارا ایک ہی دشمن ہے اس لئے یہاں آیا ہوں گیا تو تم اس سے کیا چاہتے ہو عثمان اگر اتحاد کرلو گے تو تم مجھا لیشار دو گے اور میں دوں گا گیا تو دو اس طرح یہ راز راز ہی رہے گا اپنے ہاتھیارہ ڈالو کیا ہم مٹی بھر نوکروں کے ساتھ کے ہاتھوں کے خلاف لڑ پائیں گے مد بھولو یہ میرے پاس بھی مٹھی بھر سپاہی ہیں گیا تو بلش کر کے ساتھ آ رہا ہے ہم مٹھی بھر سپاہی ریت سے بڑی چٹان کو کیسے توڑیں گے اگر ہم دو مٹھیوں سے ایک مٹھی ہو جائے تو گیا تو ضرور خوفزدہ ہو سکتا ہے موسیقی کیا لئے موسیقی 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 آہ ملک آہ تم کام پورا نہ کر پائے بس ایک بہر میرے ہاتھ آجاؤ کہا ہو ملک آلی شہر صاحب ملک آپ کی ہاتھ سے نکل گیا تمہیں کس نے بھیجا ہے مجھے بالگائے نے بھیجا ہے دندار صاحب حضور بات سنے جس دن بطور صاحب کا جنازہ قبیلے آیا تھا ہم عثمان کے پیچھے گئے تھے اور جس نے ہمیں عثمان کا ٹھکانہ بتایا تھا کیا آپ کو وہ بالگائے کا آدمی یاد ہے بالگائے کو اسمان کا پتہ لگ گیا ہے وہ پہاڑی پر ہے آپ کو بلایا ہے سانچار اپنا موں بند رکھنا یا کھل کے اندر ایک اور کھل ہے یہ کام گندوز کا نہیں لگتا یہ ضرور عثمان نے کیا ہوگا دیکھیں اسے جانوروں کی خوراک بنانے کے لیے درخ کے ساتھ باندیا ہے عثمان یہ کیسے کر سکتا ہے کیا کماندار بوکے اسے اپنے ساتھ کونیا نہیں لے گیا یہ سب اسمان کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا دھوندار اگر وہ گندوز سے لڑے ہوتے تو وہ سوگوٹ دیر سے پہنچتے لیکن گندوز وقت پر پہنچ گیا تھا آلشار صاحب میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسمان کو وہیں پر مار دیں آپ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ بوکے اسمان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا دندار صاحب کس مقصد کے لیے میں نے اتنے سارے سپاہی گوایا ہے آخر آپ یہ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں دندار صاحب کیا آپ نہیں جانتے کہ میں نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور اب آپ مجھے الزام دے رہے ہیں میں جانتا ہوں آلشار صاحب جانتا ہوں میں لیکن اگر اسمان واپس آ گیا ہے تو پھر خون ریسی کی کوئی حد نہیں ہوگی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے گیہاتوں کی فوج کو ہم شکست نہیں دے سکتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے مار نہیں سکتے کیسے جیسا کہ چنگیز خان نے کہا اگر ترک لڑنا شروع ہو جائے تو جہنم کے شیطان کو بھی پکڑ سکتے ہیں بہت بھروسہ ہے تمہیں خود پر تم ساتھ ہو تو بھروسہ ہے اور ہم بھی اکیلے نہیں ہوں گے کائی کے لوگ اور باقی تمام ظلم کا شکار قبائل ہمارا ساتھ دیں گے لیکن سب سے پہلے آلشار اگر ہمارا دشمن ایک ہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہمارے درمیان مجھے آلشار کے جان کی بلکل بھی پرواہ نہیں ہے مجھے بھی نہیں ہے جس سلجوک تخت پر گہادو بیٹا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں مجھے اپنے قبیلے کی آزاد ہی چاہیے تو اس طرح تم اپنے رستے اور میں اپنے رستے گہادو نے اپنے کماندار کے ذریعے یہ خبر بھیجی دی لو دیکھو اسے اس نے آلشار کو حکم دیا ہے کہ اس کے پہنچنے سے پہلے گائیوں کی گردنیں کار دو اور تمہیں سگوت کے چورائے پر لٹکا دیا جائے آہ شود بہت سے غدداروں کے خون سرنگا ہے آنے تو دو پہلے اسے آہ دیکھتے ہیں پھر کہ کون کس کو لٹکاتا ہے ایک بات دور صرف ہم دو ہی نہیں میرے کماندار گہادو کو موت کے نین سلانے کے لیے آ رہے ہیں لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں چنگیز خان کے قوانین بھول گیا ہوں وقت آنے پر دیکھیں گے اسے تم پہلے گیہاتو کے تخت پر بیٹھ جا اور میرا قبیلہ آزاد ہو جائے پھر جو دل چاہے حاصل کر لینا اب تک میں یہ کیوں نہیں سمجھ سکا تمہیں یقین ہے نا کہ وہ وہی تھا سانچار جی مجھے یقین ہے جناب مجھے بالگائی نے بھیجائے وہ آواز میں ابھی تک بھولا نہیں تو پھر آلی شاہر صاحب ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں آپ پریشان نظر آ رہے ہیں کیا مسئلہ ہے بابا مسئلہ آلی شاہر ہے بیٹا لگتا ہے کہ آلی شاہر مجھے اپنے مقاسد کے لیے استعمال کر رہا ہے وہ اسمان کے ساتھ اپنی دشمنی کی وجہ سے مجھے سردار بنانا چاہتا ہے یہی سیاست ہے بابا جان اگر ہر ایک کی جیت ہو جائے تو اس میں کیا مسائلہ ہے آپ جب سردار بن جائیں گے تو یہ دوفان بھی دھم جائے گا دھمے گا دھمے گا لیکن اپنی آنکھیں کھلی رکھو تم اب اس کے خاص آدمی ہو اس کے اٹھائے جانے والے ہر قدم کی مجھے معلومات ہونی چاہیے آپ بالکل بھی فگر مت کریں بابا کماندار بھوکے گھوڑے کو اندر دے چلو چلو جلد چلو کماندار بھوکے کیا ہوا تم ٹھیک تو ہو بالگاہ نے مجھ پہ حملہ کیا عثمان کو بھی آوا کر لیا میں بڑی مشکل سے وہاں سے نکلا وہ دونوں ہی اپنی بقاہ کے لیے ایک دوسرے کے مرہونے منت ہیں یا تو یہ ہاتھو تمام کائیوں کو مار دے گا یا پھر دندار صاحب بوری طور پر جا کر اپنے قبیلے کو واپس لے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں مجھے پتا ہے کہ بالگائے کا ٹھکانہ کہاں ہے اور عثمان بھی اسی کے ساتھ ہے میں نے ان کا پیچھا کیا تھا اچانک حملہ کر کے ہم ان سب کو ختم کر سکتے ہیں مجھے بتاؤ کماندار بھوکے بتاؤ مجھے مامسی صاحب کیا صورتحال ہے کیا قبیلے کے داخلی راستوں پر خندق تیار ہے تیار ہے گوندو صاحب خندق تیار ہے ترکوں کے حوصلے بلند ہیں تلواریں تیزدھار ہیں ہم سب شہادت کے لیے تیار ہیں اللہ کے حکم سے بلکل ٹھیک ہے اس بار ہماری لڑائی اپنے ہی خون سے اور اپنے ہی لوگوں سے ہے میں جانتا ہوں کہ آپ دونوں نے چچا جان کے ساتھ بہت ہی اچھا وقت گزارا ہے اب مجھے بتائیں آپ کا دل اس لڑائی کے بارے میں کیا کہتا ہے بیٹا ہم نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں بہادری سے لڑی ہیں اور واپس لوٹے ہیں اللہ کی حکم سے اگرچہ ہمارے درمیان غدار موجود ہیں لیکن بیٹا ہمارا سفر اور ہم سفر ایک ہے اور یہ تب تک ہے جب تک ہمارا راستہ سیدھا ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بھٹک گئے ہیں انہیں راستے پر لانا ہے ہماری یہی ذمہ داری ہے یہ سمجھ لو ہمارے دل بھی یہی کہتے ہیں بہت اچھے ہمارا مقصد صرف قائق کی خوشحالی ہے گندو صاحب پہلے ہمارے لئے اللہ کی رضا ہے اور پھر اپنے قبیلے کا امن اور اس کے تسلسل کو ہمیشہ قائم رکھنا بھی اور اگر بات ہو قبیلے کے مستقبل کی تو خون جوش مارتا ہے بہت شکریہ دل رحمان غازی ماشاءاللہ تو پھر میں آپ کو ایک اور ایسی بات بتاتا ہوں کہ آپ کا خون جوش مارنے لگے گا خیریت تو ہے بیٹا ایسی کیا بات ہے مجھے ایک خوشکبری ملی ہے ہمیں ایک شادی کا دعوت نامہ ملا ہے کس کی شادی ہے بتاؤ خیر ہو شیخ عدابالی کا ایک درویش میرے پاس آیا تھا بالا خاتون اور عثمان صاحب کا نکاح ہو رہا ہے چلیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں ارے ماشاءاللہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہو تم کو دوس ماشاءاللہ عبدالرحمان غازی ماشاءاللہ بمسی صاحب میرا پیارا عثمان میرا شیر میرا عثمان عثمان اپنا خیبہ بنا کر اپنا گھر بسانے والا ہے پہلے اس نے اپنے قبیلیے کے لیے اپنے جان کو خطرے میں ڈالا اب کئی لوگوں کی تعداد بڑھائے گا نئی زندگی آئیں گی اللہ کرم کرے اللہ اس کا ساتھ دے میرا اللہ اس پہن کو خوشی آتا کرے روشن مستقبل اور خوشحال کھرانا نوازے ماشاءاللہ سے وہ ایک مبارت توفہ ہے خدا کا قائق قبیلے کے لیے میرا اللہ اسے نیک اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ چلے 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 چلتے ہم لوگ نیادی کا وقت ہو گیا ہے بامسی صاحب میں قبیلے میں عالی درجے کے اقدامات چاہتا ہوں اب تو رحمان غازی سپاہیے کو بتا دیں کہ اپنی جگہیں سمان لیں ہم مہا خفیہ طور پر جائیں گے کسی کو بتا نہ چلے جے سے آپ گاوگوں موسیقی ماشاءاللہ دیکھونتو میزارا بہت خوبصورت لگ رہیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری بچے اس وقت اگر میری والدہ بھی میری ساتھ ہوتی تو وہ بھی کتنا خوش ہوتے ہیں سلجان خاتون ہاں میری جان میرا عثمان بھی تمہاری طرح بن ماں کا بچہ ہے کاش کہ اس کی ماں بھی اس لمحے کو دیکھ سکتی شکر ہے اللہ کا کہ اس نے یہ لمحہ مجھے دیکھنا نصیب کیا اور پھر تمہیں اپنی ماں کی یاد آنے اور ان کی باتوں کو سننے کا حق حاصل ہے ان کی طرف سے میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ ہوتی تو کیا کہتی چلو بیٹھتے ہیں ایک گھر بنانا آسان ہے بیٹی لیکن اسے قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے خواتین کی اپنے پریشانیاں ہوتی ہیں اور مردوں کی تو بلکل الگ ہوتی ہیں بس یہ یاد رکھو تمہیں ان پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے ہمیشہ اپنے شوہر کا ساتھ دینا ہوگا یاد رکھو اگر کوئی خوشحال کرانا ہے تو اس کے پیچھے ایک مضبوط خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے یاد رکھنا گھر میں خواتین مردوں سے آگے ہوتی ہیں گھر خاتون بناتی ہے اور تعریفیں مرد لے اڑتے ہیں اپنے گھر کی حفاظت کرنا میری بچی اور اس کے ساتھ ہی اپنے شوہر کا دفاع بھی میری دعا ہے کہ رب تعالیٰ تمہیں بہت سی اولادوں سے نوازے اور ان بچوں کا خیال رکھنے کے لیے تم دونوں کو خوشحال زندگی عطا کریں یہ اداس ہونے کا وقت نہیں ہے تمہارے چہرے پہ تو خوشی ہونی چاہیے تم میرے بچے کی ساتھی بن رہے ہیں اور اس رشتے سے اب میں بھی تمہاری ماں ہوں سمجھیں بہت شکر ہے اللہ کا ابھی نادان ہوں میں آپ اس زندگی کے رستے میں رہنما بن جائیں میری جب میں کچھ غلط کروں تو میری مدد کریں ہر لمحے مجھے آپ کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ بھالا بھندی کے بغیر بھی کوئی دلن ہوتی ہے چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکز ما شاءاللہ ما شاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے مجھے ہٹو کماندار بھوکے کیا خبر ہے علشار کو دانہ ڈال دیا ہے وہ دندار سمیت اسمان کے جال میں ضرور بھسے گا ایسا ہے لیکن یہ آسان نہیں ہوگا وہ کیوں علشار اپنے تمام سپاہیوں کو اس جال میں لے کر آئے گا تو ایک کھلا میدان ہے جنگ بدترین اگر بالگائے کے آدمی وقت پر نہ پہنچے تو ہم ان سے نہیں لڑ سکتے تم اس کی فکر نہ کرو کماندار بھوکے اگر اسمان صاحب کر رہے ہیں تو ضرور کچھ جانتے ہوں گے اب حویلی واپس جاؤ تاکہ کسی کو شک نہ ہو اب تمہیں اسمان صاحب سے کوئی نہیں بچا سکتا علشار اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد ابتو ورسول شیخ عدہ بالی کی بیٹی بالا خاتون کیا آپ کو اردرل غازی کے بیٹے اسمان صاحب سے دو سو سونے کے سکھے رائجل وقت کے تحت تیپ آیا ہے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے آپ دونوں گواہ عبد الرحمان غازی اور زرفقار دربیش کیا آپ اس نکاح کی گواہی دیتے ہیں؟ دیتا ہوں میں؟ جی بالکل ہی لہٰذا میں بھی گواہوں اور دوسرے لوگوں کی موجودگی میں آپ کے نکاح کا اعلان کرتا ہوں اللہ آپ کے اس مبارک نکاح کو قبول فرمائے آمین آمین اے ماشاءاللہ میرا جوان تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام آپ پر اور آپ کی آل پر آمین یا اللہ اس شادی میں برکت دے آمین اس شادی کے جوڑے کو استقامت اور محبت عطا کر آمین ان کے درمیان نفرت نہ ہوں اور ہم آہنگی کی کبھی کمی نہ ہوں آمین 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 اللہ تمہارے نکاح کو مبارک کرے بیٹی آمین میرا رب تمہارے گھر والوں کو علم اور حکمت عطا کرے آمین میں خوبی جانتا ہوں یہ اور مجھے یقین ہے کہ تمہارا نکاح کوئی عام نکاح نہیں ہے یہ ایک نشانی اور مبارک حکمت ہے میرا رب تمہیں اور تمہاری آنے والی نسلوں کو حق اور دعوے کا پابند بنائے آمین آمین سبحان رب کا رب العزت امہ یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین الفاتحہ آمین موسیقی 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 موسیقی